اللہ حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم حصبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی دل على ذاته بذاته و تنزہا عن مجانسة مخلوقاته الذی بعضا فلا یرا و قربا فشہدا نجوا والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی المبعوس بالحق نبی والمصطفى بالرسالت نجی العبد المؤید والرسول المسدد والنبی الممجد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد الملقب بالحبیب والمکنن باب القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین اعلام الظراء ومصابیح الدجا وامان لأهل الثراء الذین ازہب اللہ عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا واللعنة الدائمة الباقية على اعدائهم وقتلتهم وغاسبی حقوقهم ومنکری فضائلهم والشاکین فیهم والمنحرفین عنهم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وَهُوَا أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيذْهِبَعْ أَنكُمُ الرِّجْزِ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحْهِرَكُمْ تَطْهِيرًا آغاز بیان سے پہلے گزارش ہے ایک بار سورہ فاتحہ تون تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائے جناب سید محمد حسن نقوی صاحب مرہوم و مغفور ابن مرہوم و مغفور میر عبدالولی خان نقوی صاحب کی روح کو عصال فرمائے مرہوم و مغفوری ایک صلوات پڑھیں بر محمد و عالمان مرہوم و مغفوری مرہوم و مغفوری میں نے آئے تطہیر کو اپنا عنوان سخن قرار دیا ہے اور انشاءاللہ ان چار مجالس کے سلسلے میں ہر تقریر اسی عنوان کے تحت ہوگی انشاءاللہ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و عالمان اب پیسج کے جو مائک ہیں ان کو آپ بند کروا دیں ورنہ لوگ یہاں آنے کی زحمت نہیں کریں گے وہیں بیٹھ کے سنیں گے تو جو حضرات اگر آواز جاری ہو باہر باہر ہوں تو فرش آزا پہ یہاں آئیں کیونکہ ذاکر کے سامنے بیٹھ کے کچھ آپ تو وہاں سے استفادہ کر لیں گے لیکن ہمیں بھی کچھ چاہیے چہرے جن سے ہمیں اندازہ لگے کہ میری بات جو ہے وہ سماعتوں میں جذب ہو کے آنکھوں سے منقص ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے آپ حضرات سب ماشاءاللہ پہچانے ہوئے ہیں اور طرفین سے تعارف ہے تقریباً پرانا تعارف ہو گیا ہے تو آپ کو بھی میرا اندازہ بیان معلوم ہے اور مجھے آپ کا اندازہ اور میعار سماعت معلوم ہے میری کوشش یہ رہتی ہے کہ میں بیان کو اس کے زبان اور مزامین کے میعار سے گرنے نہ دوں آپ کی سماعتوں کا احترام کروں اور بہترین زیافت آپ کی سماعتوں کی یہی ہے کہ آپ کے میعار سخن کو پست نہ کروں بلکہ اور بلند کروں تو اب تھوڑا سا زبان اور بیان کے مراحل ہوتے ہیں اور وہ اگر غور سے سنا جائے کوشش کی جائے تو مادری زبان جن کی اردو ہے ان کے لیے مشکل نہیں ہے اور جو بچے ظاہرے کے یہاں مجبوریاں ہیں تو اتنی زبان ان کی اچھی نہیں ہے مگر وہ سنتے رہیں گے تب ہی تو آئے گی اگر ہم انہی کی بات پر راضی ہو جائیں تو وہ اور پست ہو جائیں گے اس زبان کے لحاظ سے تو میری کوشش ہی ہوتی ہے اور انشاءاللہ آپ حضرات کی توجہات کے سہارے یہ مراحل تیہ کروں گا ایک سالوات محیبر محمد وآلہ دیکھئے دین اسلام کا تمام ادیانِ عالم میں جو امتیاز ہے جو اس کو دوسرے ریلیجن سے جو ڈسٹنگوش کرتی ہے جو چیز جو اس کی خوبی سفر وہ یہ ہے کہ یہ دینِ عقل ہے اور دینِ فطرت ہے عقل سے فطرت سے بہت قریب ہے یہ دین یعنی ہمارے لحاظ سے ہم جب انسان جب سمجھنا چاہے تو عقل و فطرت سے بہت قریب ہے اور جب سمجھ لے تو یہ دین عینِ عقل اور عینِ فطرت ہے یعنی عقل اور دینِ اسلام دو الگ چیزیں ہی نہیں فطرت اور دینِ اسلام ایک ہی چیز ہے اور دائرہ اسلام میں آنے کے بعد مذہبِ اہلِ بیت جسے ہم تشیع یا شیعیت کہتے ہیں اور شاید کوئی یہ ذہن میں کسی کے الجھن ہو اعتراض کرے کوئی کہ اسلام ہے تو پھر اب تشیع اور شیعیت شیعیت یہ الگ سے نام کی ضرورت کیا ہے تو ان کے جواب کے لیے سب سے زیادہ اہم اور مضبوط جواب یہی ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ کیوں ہے کیا ہے یہ اللہ سے پوچھو اور قرآن سے پوچھو اس لئے کہ شیعہ اور تشیعہ اس کا حوالہ جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے وَإِنَّ مِنْ شِعَتِهِ لَا إِبْرَاهِيمِ اب وہ ظاہر ایک پروناؤن ہے مِنْ شِعَتِهِ کس کے شیعہ یہ بحث کی بات ہو سکتی ہے مگر اہزِ حول اتنا جو الفاظ سے واضح ہے وہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ شیعیت کو ریکنائز کرتا ہے اور اپریشیٹ کر رہا ہے اور ایک نبی کو شیعہ بتا رہا ہے اب لوگ اپنے اپنے مذہب کا جائزہ لیں ہمارے مذہب کا نام تو قرآن میں ہے آپ کے مذہب کا نام کہاں ہے ہمیں دکھا دیجئے ایک سلوات محبور محمد وعالم 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 تو تمام ادیان عالم کے درمیان اسلام کا امتیاز یہ ہے کہ یہ دین اقل ہے دین فطرت ہے یہ سوچنے سمجھنے کی پرکھنے کی اجازت دیتا ہے اور موقع دیتا ہے یہ ہرگز جبر نہیں کرتا کہ آنکھیں بند کر کے اندھی تقلید باپ دادا کی اور صلف سالحین اور ملاؤں کی مذہب کے ٹھیکے داروں کی اندھی تقلید کر کے پہلے مان لو بعد میں پرکھو اس لیے کہ جو باکمال ہوتا ہے وہ ماننے سے پہلے سوچنے کی سوچنے کا موقع دیتا ہے اور سوچنے کی دعوت دیتا ہے اور جو بے ہنر اور بے کمال ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سوچو نہیں سمجھو نہیں پرکھو نہیں ورنہ ایوب کا مجموعہ نظر آئیں گے بس مان لو تو دین اسلام بلکل اس کے خلاف ہے وہ کہتا ہے لا اقراحف الدین کوئی جبر نہیں ہے دین میں سمجھ میں آئے تو مانو نہ سمجھ میں آئے نہ مانو یہ بات اور ہے کہ یہ کہنے والے کو اتنا اعتبار ہے اپنے اوپر اور اپنے راستے بتائے ہوئے راستے کے اوپر کہ وہ یہ یہ بھی چیلنج ہے اس کے اندر کہ محشر میں تمہاری عقل تمہارے آزاؤ جوارے تمہارا دہن تمہارے خلاف وہ لے گا کہ سمجھ میں آ رہا تھا مگر مسلحتا اقرار نہیں کر پا رہے تھے آج ہم ان کے موہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے گفتگو کریں گے اور ان کے پیر گواہی دیں گے کہ یہ کیا کماتے پھرتے تھے کیا کرتے پھرتے تھے تو کہنے والے کو بڑا اعتبار ہے اور جس کو اپنے اوپر بھروسہ اور اعتبار ہوتا ہے وہی سوچنے کی دعوت دیتا ہے ورنہ جو عیب دار ہوتا ہے بے انر ہوتا ہے بے کمال ہوتا ہے اس کی اقلمندی اسی میں ہے کہ وہ پوس مارٹم کی دعوت نہ دے اپنے لئے تو دین اسلام کا امتیاز یہ ہے کہ وہ دین اقل ہے دین فطرت ہے مگر اسلام کو ظاہر ہے کہ مختلف لبادے پر نہائے گئے مختلف اس کے انٹرپٹیشن کیے گئے مختلف اس کی تفسیریں کی گئیں مختلف اس کی ڈیفنیشنز بیان کی گئیں اور مختلف کردار مسلمانوں میں نظر آئے اب باہری دنیا کو سمجھانے کے لئے کیا بتایا جائے ظاہر ہے کہ وہ اسلام و مسلم ایک چیز سمجھتے ہیں اور جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ تو پھر کرسچینٹی اور کرسچنز کو ہم ایک سمجھیں تو گھبرانے لگتے ہیں جب ان کا کوئی فرد کوئی جرم اگر وہ کرے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ انڈیویجول کا کام ہے ہمارے ریلیجن سے مت جوڑو جب مسلم کچھ کر بیٹھے بحثیت ایک بشر انسان کے گناہگار کے تو فوراں اس کو اسلام سے جوڑا جاتا ہے تو اب ان حماقتوں کا بھی جواب خداوند عالم نے دے رکھا ہے ان کا بھئی ٹھیک ہے اگر ہر دھان باعث پنسیری ہے اور ہر ایک جو ہے جس کی آدائیں اسلامی ہیں اور تم اسی کو اسلام سمجھ رہے ہو تو ہم کچھ ایسی ہستیاں بھی دنیا میں بھیجیں گے بطور نمونہ کہ وہ اور اسلام ایک ہی چیز ہوں گے بھائی توجہ ہے کہ نہیں بھائی وہ ہو ان میں پورا اسلام نظر آئے گا اسلام میں پورے ان کے خد و خال نظر آئیں گے ایک سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد کا چنانچہ مذہب اہلِ بیت اور تشیع جسے کہتے ہیں اس کا دائرہ اسلام کے اندر تمام اسلامی جو مکاتب فکر اور جتنے بھی فرقیں ہیں ان کے درمیان اہلِ بیت کے مذہب کا تشیع تشیع کیا ہے یہ دین نہیں ہے اتنا یاد رہے بار بار باتیں ذہن میں آ رہی ہیں تو میں جملہ روک رہا ہوں اگلا تشیع دین کا نام نہیں ہے دین ہے اسلام تشیع یہ مذہب ہے اسلام دین ہے مذہب کسے کہتے ہیں یہ ڈرائیوڈ ہے ذہاب سے زبانِ عربی میں ذہاب کا مطلب چلنا کسی منزل کی طرف آگے بڑھنا چلنا ذہاب ذہب چلنے والا مذہب چلنے کا راستہ تو تشیع مذہب ہے اور یہی واحد وہ راستہ ہے کہ جو اسلام کو فالو کرنے کا سب سے بہترین راستہ ہے تشیع اسلام کو فالو کرنے کا واحد اور اکیلہ سب سے مضبوط یہ راستہ ہے یعنی یہ کہ اسلام حقیقی اگر نظر آتا ہے تو تشیع میں نظر آتا ہے بہرحال یہ ہمارا دعویٰ سہی مگر آپ امتیاز سوچیں کیا ہے کہ تمام فرقہ ہے اسلامی کے اندر تشیع کا مذہبِ اہلِ بیت کا امتیاز یہ ہے یہ اس کی خوبی ہے یہ اس کی یگانگت ہے کہ سارے فرقے اور سارے مذاہب میں اسلام کے اندر کی بات کر رہا ہوں سارے مذاہب ورسز شیعیت مکتبِ اہلِ بیت ان دونوں کا فرق یہ ہے کہ سارے مذاہب میں ان کے اصولِ عقائد اور ان کی کتابیں ان کے بیسکس اور ان کے فرنڈیمنٹلز کی بڑی بڑی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ فرق یہ ہے کہ وہاں وہاں شخصیتیں پہلے ریکنائز کی جاتی ہیں اصول وہاں بعد میں بنائے جاتے ہیں ہے کاش کے اہلِ نظر توجہ فرمائے ظاہر ہے کہ یہ پہلی مجلس ہے اور موضوع کی تمہید ہے تو لہٰذا آپ کنیکٹ رہیں گے تو انشاءاللہ اسی تمہید سے اگلی مجلسوں میں فائدہ ہوگا مذہبِ اہلِ بیت اور تمام مذاہب اسلامی ان میں بنیادی فرق یہ ہے کیونکہ یہ شیعیت اسلامِ حقیقی کو ریبرزنٹ کرتی ہے لہٰذا یہ فرق نظر آیا یہ عقیدے کی بات نہیں ہے یہ ہم تاریخ کی بات تاریخِ عقائد کی عقیدہ اور ہے اور تاریخِ عقیدہ اور ہے مذہب اور ہے تاریخِ مذہب اور ہے اسلام اور ہے تاریخِ اسلام اور ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے تو عقیدے کی بات نہیں کر رہا ہوں تاریخِ مذاہبِ اسلامی ڈیفرنٹ سیکس جو ہیں اسلامی ان میں تشیعیو اور ان سب میں بنیادی فرق یہ ہے کہ وہاں شخصیتیں پہلے مانی جاتی ہیں شخصیتیں پہلے ریکنائز کی جاتی ہیں منصب پہلے دے دیا جاتا ہے اور ان شخصیتوں کی حرکتوں کو دیکھ کر اصول بعد میں لکھے جاتے ہیں یعنی جس نے جو کیا ہے وہ اصول بن جاتا ہے بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے مگر مذہب اہل بیت کا امتیاز یہ ہے کہ یہاں اصول پہلے بنتا ہے یہاں قسوٹی پہلے بنائی جاتی ہے یہاں مییار پہلے بنایا جاتا ہے اس کے بعد جو اس اصول پر جو اس مییار پہ شخصیت اترتی ہے اسے ریکنائز کیا جاتا ہے بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے یعنی وہاں منصب پہلے بنایا جاتا ہے وہاں صاحب منصب پہلے بنایا جاتا ہے منصب کا مییار بعد میں بنایا جاتا ہے اسے دیکھ کر بھائی ظاہر ہے کہ جب پہلے مان لیں گے تو اسی کو دیکھ کے تو لکھیں گے اور ہمارے یہاں اصول پہلے بنایا جاتے ہیں شخصیتیں بعد میں مانی جاتی ہیں بھر یہی سبب ہے پوری تاریخ کی کشم کش اٹھا کے دیکھئے کہ جو شخصیتوں کو پہلے مانتے ہیں اصول بعد میں لکھتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے اصولوں پہ شرمندہ ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں ہمیشہ رسوا ہوتے ہیں مگر جہاں اصول پہلے بنا جاتے ہیں شخصیت بعد میں بنا جاتی ہے تو کیونکہ میار اتنا سخت ہوتا ہے کہ ہر ایک اس پہ فٹ ہی نہیں ہوتا ہے لہٰذا ہمیں کبھی تاریخ میں شرمندگی نہیں اٹھانی پڑی بیدار ہیں کہ نہیں ہیں اور شاید ہم مذہب اہل بیعت کے ماننے والوں سے ہمارے مخالفین کو یہی سب سے بڑی شکایت ہے ہم نے کیا کیا تاریخ میں ہماری تاریخ اٹھا کے دیکھئے ہم نے کس کا گھر جلایا ہم نے کسے لوٹا ہم نے کسے برباد کیا ہم نے کس کا گھلہ کٹا ہم نے کب کسی پہ آفنس کیا ہم تو ہمیشہ ڈیفنسیو پوزیشن میں رہے ہم نے ہمیشہ اپنے اصول کو ڈیفنڈ کیا اپنی جان کو نہیں اصول کو ڈیفنڈ کیا ہم نے جانوں کے نظرانے ہم دیتے رہے تاریخ ہماری سرخ ہے موت سرخ کو ہم نے گلے لگایا رنگین موت کو ہم نے گلے لگایا لال موت کو گلے لگایا صرف اصولوں کی پاسداری تو اس دنیا کو ہم سے اور کوئی شکوہ نہیں ہے ہم سے سب سے بڑا شکوہ یہ ہے کہ یہی وہ مذہب ہے جس نے کسی بھی منصف کو اس کے مییار سے گرنے نہیں دیا ہم نے اصولوں سے کمپرومائز نہیں کی ہم نے کسوٹیوں سے کمپرومائز نہیں کی بھائی یہی وہ واحد ایک مذہب ہے بھائی توجہ یہی وہ واحد مذہب ہے جو اسلام حقیقی کو ریپریزن کرتا ہے اس کا تعارف کراتا ہے بھائی یہی سبب ہے کہ مذہب اہل بیعت میں بات کے منصف والوں کا مییار اور ان کی اصل اور اصول وہ تو بہت بات کی بات ہے ہمارے یہاں اللہ کے اللہ ہونے کا بھی ایک مییار ہے ایک سلوات سے لبازے پر محمد و آل محمد ہمارے یہاں اللہ کے اللہ ہونے کبھی ایک مییار ہے ارباب نظر اللہ ہمارے یہاں ہر ایک اللہ نہیں ہے ہمارے یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ ہے اب اسے دیکھ کے لکھا جائے بیدار ہے کہ نہیں ہے بلکہ خود اللہ نے اپنا مییار بتایا ہمارے یہاں علوہیت کا مییار اتنا سخت ہے کہ ہر ایک اللہ نہیں بن سکتا اور بنے گا تو اس کا راز کھلے گا اسے پرکھا جائے گا بھائی کسوٹی کے قریب آئے گا تو پرکھا جائے گا لہٰذا ہمارے یہاں خدا کے خدا ہونے کا ایک مییار ہے بہت خاص توجہ وہ کیا مییار ہے بھائی ظاہر ہے کہ ذات تک تو رسائی نہیں ہے کسی کی کوئی کیا پہچانے اس کی ذات کے ذروع بلند پر کمند عقل ڈالی تو ادھر سے آواز آئی کہ لا تفکرو فی ذات اللہ بل تفکرو فی صفات ہی اللہ کی ذات میں غور نہ کرنا بلکہ اس کے صفات میں غور کرنا توجہ ہے کہ نہیں ہے تو پھر اللہ کے اللہ ہونے کا مییار کیا ہے بچپنے سے کتابوں میں ہم نے پڑھا دینیات کی کتابیں جن کو بچپنے کا سبق یاد ہو اگر بعد میں کتابیں نہ پڑھیں ہو تو بچپنے کا سبق کم سے کم یاد ہو اور اگر بعد بھی پڑھتے رہے اور پڑھتے رہے ماشاءاللہ اور مجالیس کے تفیل و مطالعے کے تفیل میں انشاءاللہ اتنی معلومات ہے کہ آپ نے بچپنے میں کتابوں کے اندر کیا پڑھا اللہ کے اللہ ہونے کا مییار کیا ہے بھئی دو طرح کی صفتیں اللہ کے سلسلے میں پڑھیں ہم نے ماشاءاللہ کئی آوازیں آئیں ہیں باقی آوازیں بھی نکلیں گی اللہ کے اللہ ہونے کا مییار دو طرح کے اس کے صفات ہیں ایک ہے صفات سبوتیہ اور ایک ہے صفات سلبیہ کلک کرلیں اپنی پچھلی معلومات کو بچپنے والی اب تک میں صلوات پڑھوں آپ کلک کریں اللہ صلوات ایک مییار اللہ کے اللہ ہونے کا مییار کیا ان کا دو طرح کی صفتیں ہونی چاہیے وہی اللہ ہوگا دو کٹاگریز ہیں ایک ہے صفات سبوتیہ ایک ہے صفات سلبیہ صفات سبوتیہ کیا ہے یعنی وہ مصبت صفتیں وہ positive attributes کہ جو اللہ کے اللہ ہونے کی حیثیت سے اس میں ہونے چاہیے واجب ہیں ضروری ہیں یعنی اللہ کے اللہ ہونے کا مییار یہ ہے کہ اس کے اندر صفات سبوتیہ ہوں یعنی اچھی اچھی صفتیں ہوں کوئی اچھی صفت نہ ہو جو اس میں ہونا یہ ہیں صفات سبوتیہ مگر دوسری صفتوں کی ایک قسم کیا ہے کٹاگری وہ ہے صفات سلبیہ ثبوت کا مطلب کسی چیز میں کسی چیز کو ثابت کرنا یعنی ہونے اور ہونے کا اعتراف کرنا اور سلبی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے کسی چیز کو دور رکھنا یعنی نہیں ہے اور نہیں ہونے کا اعتراف کرنا اس کو سمجھنا اس کو ماننا کہ نہیں ہے صفات سبوتیہ وہ ہے جو ہونے چاہیے positive attributes negative attributes کیا ہے صفات سلبیہ وہ جو اللہ ہمیں نہیں ہونی چاہیے positive کیا کیا ہیں ماشاءاللہ آپ کو معلوم ہے مثلا حیات حیات حی ہے وہ زندہ یہ positive attribute ہے قدرت وہ قادر ہے یہ positive attribute ہے صفت سبوتی ہے علم وہ عالم ہے یہ positive ہے یہ مصبت ہے یہ صفت سبوتی ہے مثلا وہ غفار ہے ستار ہے ازلی ہے عبدی ہے سرمدی ہے محی ہے ممیت ہے مدی ہے مخترے ہے اول ہے آخر ہے وغیرہ وغیرہ حلیم ہے شکور ہے یہ سب اس کی مصبت صفتیں ہیں یعنی اللہ میں ہونی چاہیے یہ صفتیں اب ایک منفی صفتیں ہیں اس کی یعنی جو اس میں نہیں ہونی چاہیے مثلا مثلا اسے حادث نہیں ہونا چاہیے یعنی وہ قدیم ہے قدیم وہ جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک ابتداء بھی انفائنائٹ انتہا بھی انفائنائٹ لا مدانہی ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہمیشہ سے تا ہمیشہ رہے گا جو قید زمان و مکان میں نہ آئے یعنی وہ ہم لوگ ساری کائنات حادث ہیں ابتداء ہے انتہا ہے وہ قدیم ہے تو اللہ کو حادث نہیں ہونا چاہیے توجہ اللہ کو مجبور نہیں ہونا چاہیے بیدار ہے کہ مختار ہونا چاہیے توجہ ہے کہ نہیں ہے اللہ کو ظالم نہیں ہونا چاہیے اللہ کو عادل ہونا چاہیے ظلم اس کی صفت سلبی ہے یعنی منفی صفت ہے نگیٹیو ہے نہیں ہونا چاہیے توجہ ہے کہ نہیں ہے اللہ کو صاحب اختیار ہونا چاہیے آجز نہیں ہونا چاہیے اللہ کو قدیم ہونا چاہیے حادث نہیں ہونا چاہیے توجہ ہے کہ نہیں ہے اللہ کو عادل ہونا چاہیے ظالم نہیں ہونا چاہیے بھئی کچھ صفتیں ثبوتی ہیں اور کچھ صفتیں سلبی ہیں ثبوتی وہ ہے جو اللہ ہمیں ہونا چاہیے سلبی وہ ہے جو اللہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے اب یہاں تک واضح ہو گیا بھئی بہت خاص توجہ اب ایک زینہ ذہن کو اوپر لے جا رہا ہوں صفاتِ ثبوتی جو صفاتِ ثبوتیاں ہیں پوزیٹیو ان کے ہونے سے زیادہ اہم یہ بات ہے کہ اس میں نیگٹیو صفتیں نہیں ہونی چاہیے پھر سے سوچیں صفاتِ سلبیہ کا ہونا ضروری ہے مگر صفاتِ ثبوتیاں کے ساتھ ساتھ اس کے ہونے سے زیادہ اہم یہ پوائنٹ ہے یہ نکتہ ہے صفاتِ ثبوتیاں کے ہونے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اللہ میں کوئی صفتِ ثبوتیاں کوئی نیگٹیو چیز نہیں ہونی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ صفتِ ثبوتیاں اگر ہوگی کوئی ایک بھی تو سارے صفاتِ ثبوتیاں کا اعتبار چلا جائے گا بھائی زیادہ زہمتیں نہیں ہیں اس تمہید کو للہ بہت گہرائی سے لیں صفاتِ ثبوتیاں سے زیادہ اہم ہے کہ صفاتِ ثبوتیاں نہ ہو توجہ ہے کہ نہیں ہے صفاتِ ثبوتیاں کے ہونے سے اتمنان تو ہوتا ہے متاثر ہوتا ہے آدمی مگر صفتِ ثبوتیاں اگر کوئی نظر آ جائے تو آبرو چلی جاتی ہے صفاتِ ثبوتی کی جتنی بھی پوزیٹیو چیزیں ہیں ان کا اعتبار چلا جاتا ہے اس کی آبرو چلی جاتی ہے اس کا وزن چلایا بلکل مثال ایک میں اپنے اوپر رکھے دے رہا ہوں کہ ممبر پہ آیا اور آپ نے دیکھا کہ فرض کر دیجئے میں تو کوئی عالم نہیں تعلیم علم ہوں ممبر پہ آیا اور موضوع کے اوپر علم کے دریا بہائے خطابت کے جوہر دکھائے الفاظ کے موتی رولے سنائے و بدائے لفظیہ و معنویہ اور ریٹورکس اور بلاغت کے میراش تک تقریر کو پہنچا دیا کتنے مسائل شریعہ اور عقائدی حل کر دیئے بڑا متاثر ہوئے لوگ زور خطابت اور انداز زاکری سے علم سے متاثر ہوئے وغیرہ وغیرہ اور اس کے بعد اب جو میں اترا ممبر سے اور عقیدت مندوں سے جو دین اور عقیدے کے حوالے سے مجھے دل دے بیٹھے تھے اب ہم جو ہے ساتھ ساتھ میرے کچھ عقیدت مند محبت کرنے والے بزرگ قدردان ساتھ ساتھ اس خلوت میں چلے گئے جہاں کمرے میں بیٹھ کے میں چائے پینے لگا اور ادھر چار چھے لوگ آئے بیٹھے جو بڑے متاثر تھے اور ایک بار میں نے کیا کیا میں نے کیا کیا ادھر چائے کی ایک چسکی لی اور معلوم ہوا کہ اسٹیٹ میں آئے ہوئے کسی اور عالم اور ذاکر کی معلوم ہوا کہ ایب اس کے گناہ نے شروع کر دیئے کسی کی ذاکری کی برائی کر رہے ہیں کسی کے میعار علم کو پس بتا رہے ہیں بھائی جیسے ہی ہم نے بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے غیبت شروع کی تو سننے والے جو علم اور خطابت سے متاثر ہوئے تھے عقیدت پیدا کی تھی بھائی اتنی مصبت صفتوں سے متاثر ہونے کے بعد جیسے ہی ایک منفی صفت دیکھی شیشہ عقیدت چھناک سے ٹوٹنے لگا بال آ گیا شیشے میں عقیدت مندی جانے لگی مسکراہتیں جو ہیں وہ ناگواری میں بدل گئیں فیس امپریشن بدل گیا مو بنانے لگے تہذیب اور اخلاق میں کچھ کہنا سکے مگر دیرے دیرے اٹھ کے باہر تبادلے خیال کیا کہ واہ بھائی عجب ہیں ممبر پہ کچھ نظر آتے ہیں خلوت میں کچھ نظر آتے ہیں بھائی میں اپنے کو کہہ رہا ہوں توجہ ہے کہ نہیں ہے تو آپ نے دیکھا کہ مصبت صفتیں اس وقت تک آبرو رکھتی ہیں جب تک کہ کوئی منفی صفت نہ لگی ہو ایک صلاوات میں بر محمد و آل محمد میں لارہا ہوں آپ کو منزل کے قریب بڑی نفسیاتی چیزیں ہیں روز مرہ کی سماجی یہ پریکٹس میں ہیں یہ ہمارے باتیں تو مصبت صفتوں کا اعتبار مصبت صفتوں کا بھروسہ مصبت صفتوں کی آبرو کا انحسار ہے وہ بیس کرتی ہیں اس بات پر کہ کوئی عیب تو نہیں ہے کوئی منفی صفت تو نہیں ہے اس لیے کہ ادھر منفی صفت نظر آئی ادھر مصبت صفتوں کی اہمیت جانے لگی بھئی بیدار ہیں کے نہیں ہیں یہی سبب ہے کہ ہم ہو انسان ہو یا کوئی صاحب منصب امام اور رسول ہو یا اللہ ہو بھئی مصبت صفتوں کا ہونا ضروری ہے مگر مصبت صفتوں کے ہونے سے زیادہ اہم اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ کوئی منفی صفت نہ ہو کوئی نگیٹیو ایس پیویٹ نہ ہو بھئی یہاں تک میری بات واضح ہو گئی توجہ ہے کہ نہیں ہے تو اللہ کے اللہ ہونے کا میعار توجہ اللہ کے اللہ ہونے کا میعار مصبت صفتیں نہیں ہیں وہ ہونی چاہیے اللہ کے اللہ ہونے کا میعار یہ ہے کہ اس میں کوئی منفی صفت نہیں ہے کوئی آئیب نہیں ہے بھئی اس کو یوں سمجھ لیں کہ اللہ رحمان ہے ہوگا اللہ رحیم ہے ہوگا اللہ کریم ہے ہوگا اللہ حی ہے ہوگا اللہ عالم ہے ہوگا اللہ غفار ہے ہوگا اللہ ستار ہے ہوگا اللہ رعوف ہے ہوگا اللہ ہنان ہے ہوگا اللہ منان ہے ہوگا اللہ محبت کرنے والا ہے ہوگا مگر اگر ہم اسے عادل نہ مانے یعنی ظالم مان لے بھئی محسوس کریں محسوس کریں توجہ ہم اسے عادل نہ مانے یعنی ظالم مان لے عادل نہ ہونا یعنی ظلم ہونا اس کے اندر اگر ظالم مان لے اسے تو اب آپ کے بتائیے کہ میدان محشر آیا جس اعتبار پہ ہم نے سجدے کیے جس بھروسے پہ ہم نے دنیا سے جنگ لی جس بھروسے ہم متہم ہوئے بھئی جن وجہوں سے ہم مارے گئے ہمارے گھر برباد ہوئے لذات دنیا کو ہم نے ترکیا ہر طرف فضاؤں میں دعوتِ گناہ ہم نے گناہوں سے عالمِ شباب میں اپنے کو بچا کے گوشہِ تنائی اور خلوت میں اللہ کے یاد کی شما جلائی سماجی بائیکارٹ ہوا ہر ایک نے ہمارے خلاف کہا اور یہ سب متقیوں پر ہیزگار اور لذات دنیا کاہے پر وعدہِ الہی بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے کہ عادل ہے وہ اور ہم اپنے دشمنوں اور دشمنانِ خدا کو اچھے حال میں دیکھ کر بھی دل تنگ نہیں ہوئے کہ یہیں سب کچھ نہیں ہے آنے والا ہے روزِ عادل بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے اب محشر میں آئے اب اگر ہم عادل نہیں مانتے اللہ کو اللہ کو ظالم مانتے ہیں تو آپ آپ کے بتائیے کہ جب اللہ عادل نہیں ہے جسٹس نہیں کرنے والا ہے اگر یہ مان لیا جائے یعنی اگر صفتِ سلبی جو ہے کہ ظلم اگر ظلم سے انکار نہ کیا جائے تو مہدانِ محشر میں ہو سکتا ہے کہ ایک مومن کو وہ جہنم میں بھیج دے ایک کافر کو جنت بھیج دے کیونکہ یہ عادل نہیں ہے بھئی لِللہ لِللہ توجہ توجہ بھئی اگر ہم اسے ظالم مان لے یعنی ظلم جو صفتِ سلبی جو نگیٹیو ایٹریبیوٹ ہے اگر اس سے انکار نہ کریں تو سارے صفاتِ ثبوتیاں کا اعتبار چلا جاتا ہے کہہے کہ سجدے کیا معلوم جنت ملے نہ ملے آپ تو عادل نہیں ہیں بھئی آپ سے تو اسی لئے اللہ نے کہا ان اللہ اللہی سبظ اللہ من لے لبید اللہ جو ہے بندوں پر ظلم نہیں کرنے والا ہے یہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا ہے یعنی وہ جو ہے عدل و احسان کا درس دیتا ہے اس کا حکم دیتا ہے اس کا آواز کرتا ہے وہ جو ہے وہ ظلم نہیں کرتا ہے کسی کے اوپر تو اب معلوم یہ ہوا کہ محشر میں ساری صفتوں کا اعتبار ایک صفتِ منفی پر ٹھہرا ہوا ہے اگر ظالم مان لیا تو سب جزا و سزا جنت و جہنم بیکار اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری مصبت صفتوں کے ماننے سے اہم یہ ہے کہ اللہ میں کوئی منفی صفت نہ مانی جائے بھائی میرا سنجیدہ مجمع آج آپ کو تمہید میں وقت لگ رہا ہے مگر یہ مضبوط تمہید کے بعد انشاءاللہ آپ کو خود اہل نظر کو اندازہ ہو گئے یہ بات کہاں تک جانے والی ہے اللہ کے اللہ ہونے کا میعار صفتِ ثبوتی نہیں ہیں اللہ کے اللہ ہونے کا میعار صفاتِ سلویہ ہیں یعنی یہ کہ اس میں کوئی نیگیٹیو ایڈسویوٹ نہ ہو اور ہم آپ کے دل کو مطمئن کر دیں کہ مولا کائنا سر اللہ فی العالمین علی ابن عبی طالب علیہ السلام مولا نے ہمارے لئے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا توجہ تبلیغی پہلو ہے یہ ایک جملہ امام کا فرمان ہے نیجل بلاغہ میں بھی ہے اقتصاب اقتصاب اشتناب السیئات افضل من اقتصاب الحسنات اشتناب السیئات افضل من اقتصاب الحسنات گناہوں سے اشتناب اور بچنا برائیوں اور گناہوں سے اشتناب اور بچنا افضل ہے اہم ہے اقتصاب حسنات نیکیاں کمانے سے یعنی گناہوں سے پرہیز کرنا زیادہ اہم اور افضل ہے اچھے اچھے کام کرنے سے بہت توجہ ہے کہ نہیں ہے بہت بڑے سخی ہیں بیدار ہیں کہ نہیں ہیں بڑے سخی ہیں مگر مگر لاتے بھی ادھر ادھر سے ہیں بہا بھی رہے ہیں اور لا بھی رہے ہیں ناجائز کیسی سخاوت تمجھو ہے کہ نہیں ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ قناعت کریں جتنا اللہ رسویہ اس میں سے دیں اللہ آپ کے پاؤنڈ اور ڈالر نہیں دیکھتا وہ یہ دیکھتا ہے کس میں سے کتنا پرسن دے دیا وہ ریشیو دیکھتا ہے سخی آپ ایک ڈالر دے کے بھی ہوں گے اور ایک ملین دے کے بھی نہیں ہوں گے خلو سے نیت دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کتنی گاری کمائی ہے بہت توجہ ہے کہ نہیں ہے بیدار ہے کہ نہیں ہے تو مولا نے کہا ہے کہ اجتناب السیعاتِ افضلوں من اقتصاب الحسنات برائیوں سے بچنا افضل ہے اقتصاب حسنات نیکیاں کمانے اچھے اچھے کام کرنے سے زیادہ اہم اور افضل یہ ہے کہ برائیوں سے دور رہے بہت بیدار ہے کہ نہیں ہے یعنی ہزار حسن کا ایک حسن یہ ہے کہ کوئی عیب نہ ہو بھئی جملہ جملہ سبھا لیں بس آپ زیادہ تمہید میں نہیں لے جانا ہے آپ کو ہزار حسن کا سب سے بڑا حسن یہ ہے کہ کوئی عیب نہ ہو کوئی تصویر حسن ہمیں نظر آئی مگر بے عیب نہ دکھائی دی ذرا غور تو کریں یعنی مزاج فطلت اور طبیعت یہ ہے کہ ہر حسن میں کوئی نہ کوئی قباحت مظر آئی اب محسوس کریں آپ بھئی مصبت صفتوں کے ساتھ ساتھ منفی سے بچنا بڑا مشکل ہے اسی لئے یہ زیادہ اہم ہے محسوس کریں پھر جملہ دو ساتھا ہوں مصبت صفتیں اپنے اندر جمع کرنے کے ساتھ ساتھ منفی اور نیگیٹیو ایٹریبیوٹ سے اپنے دامن کو بچا لے جانا یہ بڑا مشکل ہے اور ایک جملہ بیچ میں کہہ دوں پرہیزگار اور متقی وہ نہیں ہے جو اچھے اچھے کام کرے پرہیزگار اور متقی وہ ہے جو گناہوں سے بچے ایک آشکے محسوس کریں بھائی تقویٰ کسے کہتے ہیں تقویٰ کے ناؤن کیا ہے وقایہ اس کا مصدر ہے وقایہ وقایہ کا سبجیکٹ ہے واقعی بچانے والا ٹھیک ہے نا اس کا ایمپریٹیو ہے عمر ہے قے آپ دعایہ قنوط پہ پہنچتے ہیں نا قرآن کی آیت ربنا آتینا فی الدنیا حسنت و فی الاخرت حسنت مجھے آخرت میں حسنات دے اچھائیاں نعمتیں اور دنیا میں بھی دے وقینا سب سے اہم بات یہ ہے وقینا وقی اور و اور قی یہ ایمپریٹیو ہے یہ پورا لفظ ہے بلکہ یہ جملہ ہے یعنی اے اللہ تُو بچا قے نا ابجیکٹ ہم کو قے کا مطلب بچا عذاب النار عذاب النار سے یا ایوہ اللہزین آمنو یا ایوہ الناس قو انفسکم و اہلیکم من النار اے لوگو بچاؤ قو جمع ہے پلیورل کے لیے آیا ہے تم لوگ بچاؤ اے لوگو اپنے کو اور اپنے اہل و ایال کو آتیش جہنم سے آگ سے یعنی قے کا مطلب بچانا وہ تقوی اسے ہی یہ بنا ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے تو متقی کے مطلب بچانے والا کہہ سے بچانے والا توجہ ہے کہ نہیں ہے یعنی ناراضگی پروردگار سے بچانے والا متقی ہے اپنے کو وہ متقی ہے تو تقوی اسے نہیں کہتے کہ اچھے اچھے کام کیے تقوی اسے کہتے ہیں کہ کوئی برا کام نہ ہو بیدار ہے کہ نہیں ہے آدل وہی ہوتا ہے جو برا کام نہ کرے آدل وہ نہیں ہوتا جو ہزاروں اچھے کام کرے آدل وہ ہوتا ہے وہ اچھے کام تو کرے ہی گا مگر سب سے اہم یہ ہے کہ برائیوں سے بچائے بھائی توجہ بس اب زحمتیں آپ کی تمام ہے اس تمہید کے بعد کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ برائیاں برائیاں نہیں ہونی چاہیے یعنی پوزیٹیو صفتوں سے زیادہ اہم یہ ہے کہ نیگیٹیو ایٹریبیوٹس نہیں ہونے چاہیے یہ ہے میعارِ علوہیت صفاتِ ثبوتیہ سے زیادہ اہم ہے کہ صفاتِ سلبیہ نہ ہوں بیدار ہے کہ نہیں ہے یعنی یہ کہ میعارِ علوہیت یہ ہے کہ اللہ میں کوئی آئیب نہیں ہے غور فرمایا کہ نہیں آپ نے بیدار ہے کہ نہیں ہے تو اب میعارِ علوہیت جب یہ ہے تو جب منصب آگے بڑھے گا میں نے عرض کیا کہ منصب کے سارے جھگڑے ہیں وہاں اصول بعد میں منصب پہلے دے دیا یہاں اصول پہلے منصب بعد میں تو منصب علوہیت کا یہ ہے کہ پوزیٹیو سے زیادہ اہم ہے نیگیٹیو بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے پوزیٹیو کے ہونے سے زیادہ اہم ہے نیگیٹیو نہ ہو تو جب منصب اللہ کا آگے بڑھے گا ہدایت کا اور جب انسانوں میں آئے گا تو اللہ کی انتخاب نظر وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن میں اچھی اچھی باتیں ہو اللہ کی انتخاب نظر ان بندوں پہ ہے کہ جن میں کوئی آئے بنا نظر آئے صلوات ورمحمد وعال محمد ذرا نوازی ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری تمہید یہ ہے سوارت ہوئی اور رائے گا نہیں گئی مجھے اس بات کی خوشی ہے ایک ملجل کا صلوات پڑھیں چند منٹ کی اور زحمتیں تو اللہ کی طرف سے منصف دار کون ہوگا بھائی بے عیب جسے بھی بنائے گا وہ بے عیب ہوگا نہیں غور فرمائے آپ نے بھائی اللہ کی نظر اس بات پہ نہیں ہے کہ کون صاحب کتنے بڑے ترمخا کتنے بڑے بہادر ہیں کتنے بڑے زمیدار ہیں کتنے بڑی ان کی فالویں ہیں نہیں اللہ کے انتخاب کی نظر ایسی ہستیوں پر ہے کہ اچھائیاں ہو بھائی ظاہر ہے کہ وہ ہوتی ہیں سبھی میں ہوتی ہیں عیب کون ایسا عیب دار ہے جس میں کوئی نہ کوئی اچھائی نہ ہو مگر دوسرا پہلو بھی ہے کہ کون ایسا اچھا ہے کہ جس میں کوئی نہ کوئی عیب نہ ہو آئے 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 نہیں غور فرمائے آپ نے کمجھو ہے کہ نہیں ہے بھائی ہر تصویر حسن میں کوئی نہ کوئی عیب نظر آیا تو اب اللہ کی نظر کسے ذمہ دار بن گئے اپنے دین کا اچھائیوں والوں کو نہیں بناتا یہ بات اور ہے کہ انہیں برائی بھی ہو اچھائی ہونے کے بعد بھی وہ کہتا ہے معتبر نہیں ہو جب تک کہ کوئی بھی آئے بھائے تب تک کہ قابل اعتبار نہیں ہو تم خود بھائی توجہ وہ شخصیت تاریخ کی جو اپنے سلسلے میں معتبر نہیں ہیں وہ اللہ کے دین کے بارے میں کہاں سے معتبر ہو جائیں گے بہت خاص تابجہ بھئی اللہ کی نظر خوبیوں پہ نہیں ہے اللہ کی نظر بے عیبی پر ہے اب یہاں تک آپ نے سن لیا کہ مصبت صفتوں سے زیادہ اہم ہے منفی صفتوں کا نہ ہونا عیب نہیں ہونا چاہیے اب اگر یہاں تک آپ نے محفوظ کر لیا تو اب آپ کو قرآن کی آیتوں کے مطالعے میں مزا آئے گا مصبت صفتوں کے ہونے سے زیادہ یہ اہم ہے بات کہ منفی صفت نہ ہو بھئی یہی سبب ہے کہ قرآن مجید میں ضائع نہ جائے مصبت صفتوں کے ہونے سے زیادہ اہم ہے کہ کوئی عیب نہ ہو کوئی کمی نہ ہو کوئی منفی چیز نہ ہو کوئی نگیچو ایکٹریبیوٹ نہ ہو بھئی یہی سبب ہے کہ اہلِ بیتِ اطحار کی فضیلت اور مدھا میں قرآن کی پھٹ کر پھٹ کر آیتوں کے امبار ایک طرف توجہ اہلِ نظر توجہ مصبت کے ہونے سے زیادہ فضیلتوں کے ہونے سے زیادہ اہم ہے کہ کوئی کمی تو نہیں ہے کوئی داکھ تو نہیں ہے کوئی دھبا تو نہیں ہے کوئی عیب تو نہیں ہے بھئی یہی سبب ہے کہ قرآنِ مجید میں اہلِ بیت کی فضائل کی مختلف آیتیں ایک طرف بھئی توجہ حل عطا بھی حل عطا بھی حل عطا بھی انہی کا دسترخانِ سخاوات انما ولیوکم اللہ بھی انہی کے منصب کا تاج اکرمکم اتقاکم انہی کی پیشانی کا جھومر نہیں توجہ فرمائی کان نہم بنیانم مرسوس سیسا پلائی ہوئی دیوار جہاد کے میدان میں انہی کے سباتِ قدم کا قصیدہ لا فتح انہی کا قصیدہ ملک کی زبان سے بھائی غور کر رہے ہیں یہ سب ان کی فضیلتیں ایک طرف ننفوس آنا اب نہ آنا نسان آنا میدانِ صداقت میں ان کا صدق ایسا کہ چیلنج کرنے والے بحث سے پہلے ہی سرنڈر ہو جائیں یہ ایک طرف بھائی غور کر رہے ہیں مگر کیونکہ مصبت صفتوں کے ہونے سے زیادہ اہم ہے کہ منفی صفتیں نہ ہو بھائی یہی سبب ہے کہ یہ ساری آیتیں فضیلتوں کی ایک طرف کیونکہ یہ پھٹ کر پھٹ کر پازیٹیو ایکٹریبیوٹ بیان کر رہی ہیں یہ مصبت صفتیں بیان کر رہی ہیں اسی لیے ان آیتوں کے لہجے ایک طرف مگر جلالت آیت تطہیر ایک طرف ایک آج کے گھٹ آئی تک پہنچیں ایک ملیل کے پر محمد وآل محمد صلوات ماشاءاللہ میں چاہ رہا ہوں تشیعوں کی ایک تھیم آپ کو دے دوں اور اس تمہید کے بعد انشاءاللہ بہت سے ابواب آپ خود سے فکر کریں تو کھل سکتے ہیں کہ میزار منصب مصبت صفتیں نہیں ہیں میزار منصب یہ ہے کہ منفی صفت نہ ہو بھائی یہی سبب ہے کہ اہلِ بیت کی فضیلت کی سیکلوں آیتیں ایک طرف ہیں مگر وزنِ آیتِ تطہیر ایک طرف ہے وجہ کیا ہے وہ مصبت صفتیں گنا رہی ہیں مگر آیتِ تطہیر یہ بتا رہی ہے کہ ان میں کوئی عیم نہیں ہے آپ دیکھیں آیت شروع کہاں سے ہوئی اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ جو میں نے سرنامہ بنایا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ بس اللہ کا ارادہ یہ ہے لَيُّزْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اہلِ بیت کہ تم سے ہر طرح کے رجس اور عائب کو دور رکھے توجہ وَيُّزْهِرَكُمْ تَطْحِيرًا اور ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے وَيُّزْهِرَكُمْ تَطْحِيرًا ہے مصبت صفات لَيُّزْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ ہے منفی صفات تو اہلِ بیت کے بھی ویسے ہی صفاتِ ثبوتیاں اور سلبیاں ہیں جیسے اللہ کے ہیں اے کاش کے گہرائی تک جنایا دیکھو منصف کا میجار کہاں سے چلا اتنا بلند ٹارگٹ ہے کہ تاریخ کا کوئی بونہ وہاں تک پہنچ نہیں پایا اللہ بھی حاصدوں سے مزا لے رہا ہے اہلِ بیت کے دشمنوں سے مزا لے رہا ہے کہ مصبت صفتیں ہمیں نہ گنانا میرے منصف کا میجار یُّزْهِرَكُمْ تَطْحِيرًا بَاد میں ہم دیکھیں گے پہلے یہ دیکھیں گے کہ یُّزْهِبَانْكُمُ الرِّجْسَ ہے کے نہیں ہے جو کمیوں سے دور نہیں ہے وہ پاک کہاں سے ہوگا برائیوں سے بات ایک ہی ہے برائیوں سے پاک ہونا یعنی برائیوں کا دور ہونا لہجہ بدلہ ہے مگر منفی صفت صفتِ سلبی کا اعلان وہ یہ ایک صفت نہیں ہے آیہِ تَطْحِير کے دائرے میں تمام صفاتِ سلبیہ اہلِ بیت کے آگئے ہیں یعنی بے عیب کی نظرِ انتخاب ان پر ہے کہ اُس کے جیسے جس میں صفاتِ سلبیہ ہیں بھئی توجہ ہے کے نہیں ہے لیوزْهِبَانْكُم الرِّجْسَ ہر طرح کی نیگیٹیوٹی سے انکار میں نے عرص کیا کہ ہزار حسن کا سب سے بڑا حسن یہ ہے کہ کوئی قباہت اور کوئی آئیب نہ ہو توجہ ہے کے نہیں ہے کوئی نہ کوئی آئیب ضرور نظر آتا ہے ہر حسین تصویر میں ہر ہر بھئی توجہ ہر مصبت صفت کے پہلو سے ایک منفی صفت سر اٹھاتی ہے ہر مصبت صفت کے پہلو سے ایک منفی صفت سر اٹھاتی ہے بلکہ اکثر مصبت صفتیں ہی سرچشمہ بن جاتی ہیں منفی صفت کا یہاں سے مصبت صفت نکلی اسی چشمے سے منفی صفت بھی ہوگی یہ عالم امکان کی خصوصیت ہے یا کمزوری ہم نے کوئی ایسا بہادر نہیں دیکھا کہ جس نے کبھی نہ کبھی ضرورتی نہ کی ہو ہائے 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 ایک کاش کہے کاش کے محسوس کریں ہم نے کوئی ایسا مطلق شجاہ و بہادر نہیں دیکھا کہ جس نے کبھی نہ کبھی شمشیر زنی میں زیادتی نہ کی ہو یعنی بے گناہ اور انو سنس کے بھی گلے کٹے جوشے شجاہات میں شجاہات مصبت صفت ہے مگر اسی سے نگیٹو صفت نکل آئی محسوس کرنا ہے کہ نہیں یقیناً فالو کرنا ذرا سار غور غور چاہیے توجہ چاہیے بیدار ہیں کہ نہیں ہیں ہم نے کوئی سخی اور کوئی سخی صاحبِ سخاوت نہیں دیکھا کہ کبھی نہ کبھی سخاوت میں اسراف اور فضول خرچی نہ ہو ارے اپنے اپنے اوپر فٹ کر کے دیکھیں تو خود با خود محسوس ہوگا انسان اپنے کو بہتر جانتا ہے جوشِ سخاوت میں کبھی فضول خرچی بھی ہوئی سخاوت اچھی سے فتح اللہ کو پسند ہے مگر ہر سخی کے اندر دیکھا کبھی نہ کبھی اسراف تبذیر زیادتی فضول خرچی وہ سخاوت سمجھ رہا تھا مگر بائلنس نہیں تھا بائلنس نہیں تھا لہٰذا سخاوت سمجھ کے اسراف کر دیا سمجھا کہ لوگ دنیا سخی کہے گی دانشمندوں نے اور گہری نظر والوں نے کہا یہ تو اسراف تھا قناعت اللہ کو پسند ہے مگر ہر قناعت کے ساتھ کہیں نہ کہیں کنجوسی دیکھی نہیں محسوس کر رہے ہیں میدار ہے کہ نہیں ہے ہر مصبت صفت کے ساتھ ایک منفی صفت سر اٹھاتی ہے بائلنس رہنا بہت مشکل ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے عزت نفس ڈگنیٹی عزت نفس ریزر رہنا اپنے نفس کو محترم جاننا عزت نفس کے ساتھ ڈگنیٹی کے ساتھ رہنا یہ مصبت صفت ہے بہت ہی اچھی ہے مگر اتنی خطرناک ہے کہ ہر ہم نے صاحب عزت نفس میں کہیں نہ کہیں تکبر کی آمیزش دیکھی وہ جسے عزت نفس سمجھ رہا تھا دنیا نے الزام لگایا کہ بڑے پراؤڈی ہیں بڑے گھمنڈی ہیں تو عزت نفس کو تکبر سے بچانا بہت مشکل ہے توازو اور انکسار مصبت صفت ہے ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا مگر ہر توازو انکسار خاک ساری کے ساتھ کہیں نہ کہیں ہم نے چاپ لوسی اور تملق بھی دیکھا آپ آپ توازو دکھا رہے تھے دوسرے نے کہا کہ بٹرنگ کر رہا ہے ہائے ہائے توجہ ہے کہ نہیں ہے اور وہ بھی جاتی ہے بحسوس کر رہے ہیں تو اس ساری کائنات کے اچھے اچھے لوگ کیوں معتبر نہیں ہیں ختم کر رہا ہوں بات اچھائیوں والے اللہ کی نظر میں کیوں معتبر نہیں ہیں اس لیے کہ کوئی اچھائی ایسی نہیں جہاں آیت نہ نکھال آئے کوئی بیلنس نہیں ہے کائنات میں تو اللہ کی ایسی ذاتوں پر نظر ہے کہ جہاں شجاعت ہے تو ہم نے ظلم و زیادتی نہیں دیکھا جہاں سخاوت ہے تو ہم نے اسراف نہیں دیکھا جہاں کنات ہے تو ہم نے کنجوسی نہیں دیکھا جہاں صبر ہے وہاں کمزوری نہیں دیکھا جہاں قدرت ہے وہاں پر ظلم نہیں دیکھا جہاں عزت نفس نظر آئی وہاں تکبر نہیں دیکھا جہاں ان کے یہاں انکسار نظر آیا تو چاپلوسی نہیں دیکھی بھائی اسی کو کہتے ہیں صفتوں کا بیلنس توازن ایکویلیبریم جسے توازن کہتے ہیں عام زبان میں شریعت میں اسی کو اسمت کہتے ہیں ملجل کے اکبر محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس عزیزو آج کی اس کنکریٹ تمہید کے ساتھ آج کی زحمتیں تمام کروں گا مگر فقط ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ اللہ کی نظار صاحبان منصب کے لیے ان پر ہے کہ جو میعار منصب پر اترتے ہیں پورے اور میعار منصب اچھائیاں نہیں ہیں ورنہ آئیب ساتھ میں لگا رہے گا بلکہ توازن ہائے یعنی آئیب نہ ہو بیدار ہے کہ نہیں ہے اسی لیے انہیں امت وسط کہا ہے اللہ نے بیچ کی امت ہے درمیانی امت ہے ایک مطلب تو یہ کہ ایک سرہ ان کا وجوب سے ملا ہے اللہ سے ایک سرہ امکان سے ملا ہے ان کا بیچ کی امت ہے ادھر سے لیتے ہیں اپنے جمبہ نورانی سے لیتے ہیں اکس نور علم اور اپنے جمبہ بشری سے ادھر پہنچاتے ہیں بھائی توجہ کا تعلیم ہوں ایک سلوات پڑھ دیں بیٹا ضرورت نہیں تھی اور امت وسط ان معنوں میں ہے کہ یہ بیلنس یعنی بلکل آئین توازن پر زندگی زندگی ہے نہ افرات ہے نہ تفرید ہے جو صفت ہے وہ اپنے میراج کے اوپر ہے بھائی یہی سبب ہے کہ اہلِ بیت کے لیے خداوند عالم نے کہا بھائی توجہ اب یہ بحث کرنا کہ اہلِ بیت کون ہے کون نہیں ہے پھر دیکھئے وہی بات آئی ختم کی میں نے بات آپ کہیے کہ اصحاب ہیں ہم نے کہا ٹھیک ہیں آپ کہیے ازواج ہیں ہم نے کہا ٹھیک ہیں سب کچھ ہم نے مانا بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے ہم نے کہا بھائی یہ بھی ہے وہ بھی اور جن کو لانا ہو لے آؤ مگر اتنا یاد رہے کہ آیا تطہیر سے پہلے یہ سارے ان نماہے لفظیں بس بتا رہا ہے نہیں غور کیا آپ نے اللہ نے اللہ نے اسی لیے اہلِ بیت کا نام نہیں لیا اگر نام لیتا تو کتابِ حق شخصیتوں میں الہج کے رہ جاتی اور حاصدوں کی نظر سے نبشتی وہ ناموں کو نکالتے تو کتابِ حق میں تحریف ہو جاتی اسی لیے اللہ نے صاحبانِ منصب کا نام نہ لیا بلکہ صفاتِ سلبیہ اور ثبوتیہ کو تصویرِ کن میں رنگِ مشیط بھر کے صفتوں سے تعارف کرایا کہ یہ شخصیتوں میں نہ الہجنا پہلے میعار دیکھ لو کہ انہیں جب میعار سمجھ میں آ جائے گا تو میعار جس پہ اترے اسے مان لو جس پہ نہ اترے اسے چھوڑ دو بس عزیزو زحمتیں تمام ہیں انشاءاللہ کل اسے کانٹی نہیں کروں گا ذرا نوازی ہے متفضائی ہے آپ کی تو وہ بے آئیب ہیں ان میں کوئی آئیب نہیں ہے وہ تاریخیں جو دربار بنی امیہ اور بنی عباس میں توافوں کی مانن پروان چھوڑتی رہیں جن کے مؤرخین کے قلم کی جنبش قلم تو مؤرخوں کے ہاتھ میں ہوتا تھا مگر جنبش قلم جو ہے اس کا اختیار سلاتین و بادشاہوں اور دشمنان اہلِ بیعت کے ہاتھ میں تھا بھئی یہی سبب ہے کہ ایسی غیر معتبر تاریخیں بھی اہلِ بیعت کا گناہ تو گناہ ہے ترکِ اولہ بھی دکھانا پائیں ایسے بے آئیب ہیں کہ دشمن بھی قصیدہ پڑھے ایسے بے آئیب ہیں کہ قاتل بھی گلا کاتے مگر آئیب نہ نکال پائے کہاں ہے کسی کے پاس ایسے رہبر کہ قاتل گلا شمشیر رواں ہیں کوئی آئیب نہ نکال پایا یہی تو حسین کا اتماع میں حجت تھا کربلا کیا ہے اہلِ بیعت کی بے آئیبی کا چیلنج اگر اس جملے کی گہرائی تک جائیں اربابِ آزا اے حسینیوں کربلا کیا ہے اہلِ بیعت کے بے آئیب ہونے کا چیلنج ہے ورنہ کون ہے جو اکھتر لاشے اٹھا کے کہے کہ کوئی آئیب نکالو یہ حسین ہی کا کلیجہ ہے یہی تو سبب ہے کہ جب کوئی نہ رہ گیا نہ لشکر ہے نہ سپاہ ہے نہ کسرتنہ سے نہ قاسمِ نہ علی اکبرِ نہ عباسِ ایک مردِ مومین ایک سن رسیدہ بزرگ نمونہ ان ممالک میں رول موڈل جو بزرگ ہوتے ہیں ان میں سے ایک بزرگ تھے یہ مرہوم محمد حسن صاحب ظاہر ہے کہ ایسے بزرگوں کی ضرورت کل بھی تھی آج بھی ہے اور بھی بزرگ ہیں ان میں سے کتنے جوان اور ادھیر ہیں جو اب پھر بزرگ ہوں گے مگر للہ ان بزرگوں کی سیرت پر عمل کریں کہ تس کس طرح دیارِ غیر میں ان بزرگوں کا سب سے بڑا کانٹیبیوشن یہ ہے دیکھئے ایک ہوتا ہے گلدر گلستانے ایک ہوتا ہے گلدر بے آبانے یعنی گلستان میں ایک پھول کا ہونا اچھا لگتا ہے مگر کوئی بڑی بات نہیں آزاروں پھول کھلے ہیں مگر بے آبان میں ایک پھول کھلائے یہ دیارِ غیر یہ دور نہ مذہب نہ کلچر ہمارا مگر اس کے بعد بھی یہاں پر جیسے شمے دین اور شمے عزاداری مختلف علاقوں میں ویسٹرن کنٹریز کے جو بزرگوں نے جلائی ہے وہ شما اللہ اکبر آپ سب اس کی فانوس ہیں لہٰذا ان کے راستے پر عمل کریں اور ایسے بزرگ قابل تقلید ہیں بس ان کے عصالِ ثواب کے لیے اور ان کے بیٹے بیٹیاں داماد بہوے نواسی نواسہ کچھ خسمت ہے وہ شخ کہ اپنی فصل لگا کے اور فصل کو شباب کے عالم میں چھوڑ کے گئے ہیں مسکراتے ہوئے گئے ہیں حوالے کر کے گئے ہیں وراست یہ سب پاسدار ہیں ان بزرگ کی وراست کے مگر ذرا حسین کی غربت کو یاد کرو حسین کے پاس بھی بیٹے بھی تھے بیٹیاں بھی تھی ایسے بے عیب اللہ اکبر بس چند جملے ہیں کہ حسین عصرِ آشور تاریخ کہتی ہے کہ جب عباس کے بازو کٹ چکے اور علم جنازے کی طرح لے کے آ چکے جب اکبر کے سینے پہ برچھی لگ چکی اور انہی کا پھل نکال چکے جب اصغر ہاتھ پہ تیر کھا چکا اور پشتے خیمہ پہ دفنا چکے جب قاسم کے جنازے لاکے زینب کے سامنے لٹا چکے جب زندگی میں پامال ہو جانے والے بطیجے قاسم کلاشا اٹھا چکے جب اونو محمد کے جنازے قتلگاہ سے لے آئے اور لٹا چکے جب حسین اکھتر لاشے اٹھا چکے تو تاریخ کہتی ہے کہ حسین ایک بار ناقے قصوہ پہ سوار ہوئے اور آئے لشکر کے درمیان اور ایک بار کھڑے ہو کے کہنے لگے اے عمر ابن سعاد ذرا اپنے لشکر کو خاموش کر دے حسین غریب الوطن کچھ کہنا چاہ رہا ہے عمر ابن سعاد نے کہا اے فرزند رسول مجھ میں یہ تاب و طمع کہاں ہے کہ یہ گھوڑوں کی ہنہ نہ ہٹیں یہ اسلحوں کی آوازیں یہ لوگوں کا شور یہ زمزمیں صداوں کے میرے اختیار میں نہیں ہے اے فرزند رسول اس آئے نے کہا کہ میں جانتا ہوں تیرے بس میں نہیں ہے مگر میں یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ ہم اہل بیت مجبور نہیں ہیں مظلوم ہیں مظلوم ہیں لے دیکھ میری قدرت یہ کہہ کے پپڑی آئے ہوئے سوکھے ہونٹوں پر حسین نے اپنی انگشت شہادت رکھ کے اشارہ کیا میدان کربلا میں موت کا سناٹا چھا گیا جو گھوڑا سر جھکائے تھا جھکائے رہ گیا جو ٹاپ اٹھائے تھا اٹھائے رہ گیا ہر ایک دمبہ خود تھا عالم سکوت میں حسین چاہتے تو اسی موت کے سما میں دشمنوں کو چھوڑ کے چلے جاتے مگر وہ حجت اللہ تھے وہ اپنی قدرت کا غلط استعمال نہیں کرتے تھے یہی تو توازن اور بیلنس تھا یہی تو کمالِ اسمت تھا یہی تو عدل تھا یہی تو ظلم کے خلاف بات تھی جس کے خلاف حسین کھڑے تھے مظلومیت دکھانے تو یہ عدلِ حسین تھا کہ سب جب خاموش ہو گئے تو ایک بار حسین نے آگے بڑھ کے کہا کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو کوئی آواز نہ آئی پھر مظلوم نے کہا ام علا شریعت غیرتها کیا میں نے شریعت میں تغییر کر دی ہے کچھ تبدیلی بدل دیا اس جرم میں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو کہ میں باغی ہو گیا دین کا کوئی جواب نہ آیا ام علا دین بدلتو ہو کہ ہم نے دین کی بنیادیں بدل دی ہیں کوئی جواب نہ آیا ام علا حق دن ترکتو ہو اچھا چھوڑو یہ بتاؤ تمہارے میں سے کسی کا حق میں نے مارا غصب کیا یا اس کا حق ادا نہ کیا تو لشکرے لشکرے کفار و قاتلوں کی آواز آئی لا واللہ یابن رسول اللہ اے محمد کے لال ان میں سے کوئی آپ کا جرم نہیں ہے تو حسین نے کہا فَلِمَعْزَا تَقْدُلُونِ تو یہ تو بتا دو کہ کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو اس لیے کہ دلِ حسین کو قرار آ جائے اگر کوئی ایک جرم بھی بتا دو دیکھا آپ نے کہ جو صاحبِ کمال و عصمت اور بے عیب ہوتا ہے وہ قاتلوں کی نظر میں نظر ڈال کے اپنی عصمت کا اعتراف دشمنوں سے لیتا ہے اپنے بے عیب ہونے کا اقرار حسین لے رہے ہیں تاکہ جریدہِ عالم پہ یہ نقصت ہو جائے تقریرِ حسین اور اقبال ان کا ان کا کہ میں بے عیب ہوں تاکہ صبح قیامت تک کوئی کربلا کے بنیادوں کو بدل نہ پائے تاکہ کوئی میرے مقصد کو بدل نہ پائے ابتدابے بھی مقصد بیان کرتے کرتے آئے ہیں کربلا تک انتہا میں بے عیبی کی مہر لگا رہے ہیں حسین کہ کیا پھر میرا جرم ہے لِمَازَ تَقْتُلُونِ بس آواز آئی یا حسین حازہ بغزن لِعبی اے حسین یہ آپ کے باپ علی کے بغز کا بدلہ لیا جا رہا ہے بس سنو ازادارو مظلوم ہے فسر مردہ ہے اکتر جنازے اٹھا چکا ہے چھپن ستاون سال کی عمر ہے جسم کے زخم لا تعداد ہیں دل کے زخموں کا محرم کون ہے ارے کیسے کیسے نونحال ارے خون میں لتڑے سامنے پڑے ہیں مگر جیسے ہی بغز علی کا اعلان سنا حسین نے قبضہ ذلفقار پہ ہاتھ رکھا تلوار کو باہر نکال کے ایک بار کہا کہ دیکھو مجبور نہیں ہوں مظلوم ہوں لو سمحال اب میرا حملہ مبی جنگ ہی کسی نے کہا کی ہے یہ کہہ کہ حسین شیر غزبناک کی طرح لشکر کفار پہ ٹوٹ پڑے جیسے شکار اپنے شکار پہ ٹوٹ تا ہے جیسے بھوکا شیر اپنے شکار پہ یہ تشبیح کتابوں میں ہیں اتنا زبردست حملہ تھا کہ حسین کبھی میمنے کو میسرے پہ الٹ دیتے تھے کبھی میسرے کو میمنے پہ اُلٹ دیتے تھے کبھی قلب لشکر میں در آتے تھے اور ایک ایک طرف حملے کرتے تھے اور لشکر کفار جب بھاگتا تھا تو حسین حملہ کر کے سنو گے صاحبان اولاد تلوار چلا کے کہتے تھے کہاں بھاگ رہے ہو تم نے میرے اصغر گمارہ ہے تم نے میرے اکبر گمارہ ہے تم نے میرے عباس کے بازو گاڑ ڈالے تم نے مجھے آنو محمد کو قتل کرتے زینب سے شرمندہ کیا تم نے مجھے میرے قاسم کو یتیم میرے بھتیجے کو روند ڈالا لو اپنے جرم کی سزا بھگتو عذاب الہی لہذا حسین قابو میں نہیں تھے عزادار ارے حسین حسین اتنے گھم آسان کی لڑائی کر رہے تھے کہ لڑائی لڑتے لڑتے فوجوں کو دھوڑاتے دھوڑاتے فورات کے کنارے سے جو گزر ہوا اور ایک بار عباس کی جنازے پہ نظر پڑی کہا اے بھئیہ حسین بہت شرمندہ ہے تجھے ازن جہاد نہ دے سکا ذرا بھوڑے بھائی کی بھی شجاعت دیکھ لے میرے شیر عجر کمالاللہ بس ازاداروں ارے حسین حملے کر رہے تھے فوج کفار کہتی تھی الامان یابن رسول اللہ الحفیظ یابن رسول اللہ پناہ چاہیے معافی چاہیے مگر حسین قابو میں نہیں تھے کوفے کی دیوار سے فوج ٹکرا رہی تھی حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ حسین کے عشر کے حملے سے پہلے عرب میں جب کسی شجاعت کی مثال دی جاتی تھی تو علی کے حملوں کی مثال دی جاتی تھی مگر حسین کے حملے کے بعد سے عرب میں حسین کے عشر کے حملے پیاسے کے حملے غریب حسین قابو میں نہیں تھے کہ ایک آواز غیب آئی ایمان والو اپنا وعدہ پورا کرو یہ آواز خدا تھی اے حسین تم کربلا میں دادے شجاعت لینے نہیں آئے ہو اے میرے محبوب اب اپنے وعدے کو پورا کر دے تیری بے آئی بی بھی دیکھ لی تیری شجاعت میں احتیاد بھی دیکھ لی بج جیسے آواز سنی شمشیر کو نیام میں رکھا پشتے فرس پہ بیٹھ کر ڈگ مگ آنے لگے حسین جھوم رہے ہیں بھاگا ہوا لشکر واپس آیا ارے کسی نے تیروں سے حملہ کیا کسی نے تبر اور نیزوں سے حملہ کیا ارے ہوا جب جاہلی طرف سے نیزے حملے کرتے تھے اور بائی طرف گرنا چاہتے تھے تو بائی طرف سے کچھ نیزہ بردار حسین کو سمحال دیتے تھے پھر حسین سیدھے ہو جاتے تھے حسین اسی کشمہ کشمہ کہ کسی نے تلواروں سے حملے کرنے شروع کیے جن کے پاس کچھ نہ تھا وہ دور سے پتھر مار رہے تھے ایک پتھر پہ شانی اقدس پہ آکے لگا ایک تیر حسین کے ماتے پہ لگا ارے جسم اور شکم پہ تیر لگے ازادار ارے حسین ڈگمگائے ارے عرش نشی فرش زمین پہ آنے لگا ارے عرش لرز گیا زمین کربلا لرز گئی حسین حسین نے پیشانی کا تیر نکالا شکم کا تیر نکالا خواہ کے کربلا کو جمع کرنا شروع کیا ارے گرم ریت پر حسین نے جو پیشانی رکھی وہ ات مینا نے کربلا لرز نے لگی فرات کا پانی نیز اچھلا مچھلیاں ساحل پہ تڑپ کے دم لینے لگی سیاہ اندھی چلی خون برس نے لگا فضا میں ایک آواز گونجی اللہ قتل الحسین و بے کربلا اللہ عزو بے حل حسین و بے کربلا فسیعلم الذین ظلم ایم انقلبی انقلبو اللہ هم العن قتلتا الحسین واصحابه اجمعین ربنا تقبل منا انکر انت السمین علیم بن نبیه وآل اللہ معجل فی فرج مولانا صاحب الزمان آپ حضرات سے مزید گزارش ہے ایک بار سورہ فاتحہ اور تین بار سورہ توحید یعنی اقلو اللہ احد کی تلاوت فرمائیں اور جناب مرہوم و مغفور جناب سید محمد حسن نقوید امیر عبدالولی خان نقوی اس سورہ فاتحہ کا سواب اور اس مجلس فضائل و مسائب اہل بہت اتھار کا سواب بھی انہی مرہوم کی روح کو عصال فرمائے ربنا تقبل مننا انکر انت السمو بسم اللہ بسم لگ مجلس یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین موسیقی موسیقی عین آلی اکبر عین آلی اکبر عین آلی اکبر عین آلی اکبر آواز تو دے اکبر عین آلی اکبر کریل جوان کی لاش پر کہتا رہا رو کر پدر آواز تو دے اکبر آلی اکبر گرتا ہوا اٹھتا ہوا آتو گیا ہوں میں مگر گم ہو گیا نور نظر آواز تو دے اکبر ہای آواز تو دے اکبر ہای آواز تو دے اکبر ہای آواز تو دے اکبر تُو نو جواں ہے اکبر اور ہے ضعیف بابا تُو نو جواں ہے اکبر کیسے اٹھاؤ میت مجھ کو تو بتا دے اتنا جانا ہے اب خیام تک کیسے کروں میں یہ سفر خم ہو گئی میری کمر آواز تو دے اکبر ہای آواز تو دے اکبر ہای آواز تو دے اکبر ہای آواز تو دے اکبر آئی صدا جدر سے آواز سنتے سنتے تجھ رن میں ڈون ہی لوں گا تو ہے جدر پیارے میرے ہیرے سے یہ کہتے ہوئے بابا ادھر بابا ادھر آواز تو دے اکبر ہای آواز تو دے اکبر ہای آواز تو دے اکبر ہای آواز تو دے اکبر صغرا کے نام ور کو خط کا جواب تا ڈون صغرا کے نام ور کو وہ منتظر ہے اس کو برچی کا حال سنا دوں رستے سے اب نظریں ہٹا مارا گیا بھائی تیرا کیا بیج دوں اس کو خبر ہای آواز تو دے اکبر 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 تیری صدا کو سن کر وہ بھر سے جی اٹھے گی تیری صدا کو سن کر ہمشیر تیری ورنہ شاید نہیں جی پائے گی سینے کی برچی دام کے صغرا کوس کے نام سے اکبار حمت جوڑ کر آواز تو دے اکبر ہای آواز تو دے اکبر ہای آواز تو دے اکبر ہای آواز تو دے اکبر برچی سے بس کا لے جا مختل میں فاطمہ نے دل اپنا تھام لیا ہے بادی حسن نانا نبی بابا علی دادی تیری موجود ہے سب بھی ادھل آواز تو دے اکبر حای آواز تو دے اکبر ہای آواز تو دے اکبر ہای آواز تو دے اکبر اکبر جناب اکبر خامش ہو گئے گئے تھے اکبر جناب اکبر شابیر سر جکھائے لاشے کے پیاس کھرے تھے زینب کبھی لیلا کبھی بہنے کبھی کبھی نامور کہتا رہا یہ سارا گھر آواز تو دے اکبر کریل جوان کی لاش پر کہتا رہا رو کر پدر آواز تو دے اکبر 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 آواز بنiversا آئے بیمار چلا ہائے بیمار چلا بیڑیاں پہنے ہوئے کافلہ سالار چلا ہائے بیمار چلا ہائے بیمار چلا بیڑیاں پہنے ہوئے کافلہ سالار چلا ہائے بیمار چلا ہائے بیمار چلا آ رہی ہے در و دیوار سے رونے کی صدا ہائے بیمار چلا ہائے بیمار چلا بیڑیاں پہنے ہوئے کافلہ سالار چلا ہائے بیمار چلا اور ہائے جلتی ہے زمین آگ اگھلتی ہے زمین کوئی سایہ بھی نہیں کوئی سایہ بھی نہیں کوئی سایہ بھی نہیں ہائے بیمار چلا بیڑیاں پہنے ہوئے کافلہ سالار چلا ہائے بیمار چلا اور کانٹے چپ جاتے چھالے کبھی چھل جاتے ہیں ہائے دکھ پاتے ہیں ہائے دکھ پاتے ہیں ہائے دکھ پاتے ہیں پاب رہنا یہ عذیت کا سفر اور یہ جفا ہائے بیمار چلا ہائے بیمار چلا بیڑیاں پہنے ہوئے کافلہ سالار چلا ہائے بیمار چلا اور دیکھ کر بیٹے کی حالت کو سڑا پوٹھتی ہے ماں یہ بھی ہوتا ہے گماں یہ بھی ہوتا ہے گماں یہ بھی ہوتا ہے گماں آنا جائے کہیں بھی مہارک کو رستے مقضاء آئے بیمار چلا آئے بیمار چلا بیڑیاں پہنے ہوئے کافلہ سالار چلا آئے بیمار چلا آئے بیمار چلا اور شمر سے بالی سکینہ تو بچائے کیسے جا بچائے کیسے جا بچائے کیسے جا بچائے کیسے ہکڑی ہاتھ میں ہے ہکڑی ہاتھ میں ہے توک میں جھکڑا ہے گلا آئے بیمار چلا آئے بیمار چلا بیڑیاں پہنے ہوئے کافلہ سالار چلا آئے بیمار چلا آئے بیمار چلا سین حسین سین حسین سین حسن متم اسع سین حسن سین حسن آئے بیمار چلا سین حسن موسیقی اللهم الان اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب له و لا ظالمك اللهم الان الاسابت اللتیبی جاهدت الحسین و شاید و باید و تابعت علا قتله اللهم الان هم جمیعا السلام علیکم یا وارس آدم اصفت الله السلام علیکم یا وارس نوح نبی الله السلام علیکم یا وارس ابراهیم خلیل الله السلام علیکم یا وارس موسیقی کلم الله السلام علیکم یا وارس عیسی روح الله السلام علیکم یا وارس محمد حبیب الله السلام علیکم یعوار سمین المؤمنین ولی اللہ السلام علیکم یبن محمد المصطفى السلام علیکم یبن علی المرتضى السلام علیکم یبن فاطمت از زهرام السلام علیکم یبن خدیدت الكبرى السلام علیکم یا سار اللہ و ابن ساره و الوطر الموتور اشخد منک قد غمت السلاح و آتیت از زکا و مرتب المعروف و نهیت ان المنکر و اتعت الله و رسوله حتی اتا کلیقی فلان الله امتن قتلت و لان الله امتن زلم امد و لان الله امتن سم امد به دالک فرزیت ببین یا مولای یا باب دللا اشخد منک کن تنورن فلاصلا بشام خم و الارحام المتحره لمتو نجس کل جاهلیتو بان جاسحا و لمتو البس کمن مدلهمات سیابه ها و اشخد منک کمن دایم الدین و ارکان المؤمنی و اشخد منک الامام البر و تقی و رزی و زکی و الهاد المهدین و اشخد من الامت من بلد کم کلمت و تقوی و علام و الهدام و الاروط و الوسقا و الهجت و علا اهل الدنیا و اشخد منک کنون و ملاکته و انبیاه و رسوله انیب کن مؤمن و بیا بکن موغن به شرای دینی و خواتی ماملی و قلبی لقلبکم سلم و امری لمرکم مبتبه سلوات الله علیکم و علا ارواه کم و علا اجسان و علا اجسان و علا شاهدکم و علا غایبکم و علا اعظارکم و علا باطنکم زیارت آقا علی اکبر امام حسین باب الحوائج سریع و اجابه انشاءالله اسلام علیکی ابن رسول الله اسلام علیکی ابن رسول الله نبی الله اسلام علیکی ابن امیر المؤمنی اسلام علیکی ابن حسین الشهید اسلام علیکی ایوح الشهید و ابن الشهید اسلام علیکم ایوح المظلوم و ابن المظلوم لعن الله امتن قتلک ولعن الله امتن زلم امود ولعن الله امتن سم امود به ذالک فرزید به زیارت سایر شهده های کربلا اسلام علیکم اسلام علیکم shirt اسلام علیکم یا انسار ابی محمد الحسن ابن علی نزکی ناصح السلام علیکم یا انسار ابی عبدالله به ابی انتم و امی تبتم و تابت الارز اللتی فیها دفنتم و فستم فوضا اذیما فیالی تنی کنتم اکم فافوزم اکم السلام علیکم یا ام المسائب یا شریکت الحسن یا زینب کبرابا السلام علیکم یا قمر بنی حاشم السلام علیکم یا باب الحسن السلام علیکم یا ابو فازل یا کاشف الکربن وچه الحسین علیه السلام اکشف کرو بنا به حق اخی که الحسین علیه السلام السلام علیکم یا عبدالصالح علمتی و لله و لرسوله و لأمیر المؤمنین و الحسن و الحسین سلالله علیه وسلم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته السلام علیکم یا رسول الله و اول ما خلق الله و خیر خلق الله و یا سید المرسلین و خاتم النبییمین یا عبا زهرix به حق حسین موسیقی 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 و علی اصحاب الحسین به نیت آقا علی اکبر و شب اول قرب که انشاللہ آقا امام حسین بیاد به دیدن همه السلام علی حسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین السلام علیکم یا تسعت المعصومین من ذریت الحسین علی السلام السلام علیکم یا علی ابن موسر رزاب السلطان اب الحسین و یا معین الفقراء و زعفا و یا مغیس الشیعت و زبار فی یوم الجزا یا عبل حسین به حق جواد و ام ادرکنی السلام علیکم یا صاحب از زمان و یا شریک القرآن و یا قاتل برحان و یا امام الانس والجان اجلاله تعالی فرجک و سحلاله مخرجک السلام علیکم یا فارس الهجاز ادرکنی السلام علیکم یا با صالح المهدی ادرکنی السلام علیکم یا بالقاسم ادرکنی شب جمعه زیارت و انشاءالله دعا قبول حق باشه ویمیک ختم امنجو جی پر مریض های جمع حاضر انشاءالله رسالت فاطمه رسالت فاطمه نزاله ادرکنی 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 باشه موسیقی 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 خواتین و حضرات تو کل کی مجلس کا آٹھ بجے وقت ہے آپ سے درخواست ہے کہ پابد یہ وقت سے تشریف لائیں دوسرے خواتین کی مجلس کا یہ اعلان ہے کہ دس دسمبر سے محترمہ فرہانہ شکیل سولہ دسمبر تک یہاں خواتین کی مجالی سے خطاب کریں گی آپ سے شرکت کی درخواست ہے ہفتے کے روز مجلس کے بعد امام زملابدین علیہ السلام کا تعبود برامد ہوگا اور چھے جنوری کو جلو سے چہلوم برامد ہوگا ڈوپانٹ سرکل سے تمام لوگوں سے شرکت کی درخواست ہے ہمیں انتوجہ فرمائے جو لوگ کل نیویارک جا رہے ہیں آپ پہ بسیس کا انتظام ہے لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ پھر مجھ سے کانٹیک کر لیں صبح چھے بجے سے ساڑھے چھے بجے ہے کانٹیننٹل بریکفاسٹ ہے ساڑھے چھے بجے نماز فجر اور نماز کے فوراں بس یہاں سے روانہ ہو جائیں گی آپ سے گزاری ٹائم پہ دشریف لائیں ہم کسی کا ویٹ نہیں کریں شکریہ ساڑھے چھے بجے ساڑھے چھے بجے ساڑھے چھے بجے موسیقا 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 موسیقا